ہندوستان کی آواز کی جانت سے مرکزی کولکتا کے کونٹولا میں واقع محمد جان ہائی سکول میں اچھے نمبروں سے کلاس ٹین اور ٹویل پاس کرنے والے طلبہ اور طالبات کے درمیان ایوانٹ کی تقسیم کی گئی اس موقع پر ہندوستان کی آواز کے ہیڈ محمد مکیل کے علاوات گنبل کانگریس کے رہنمہ محمد مختار کانسلر محمد دیفان تاج کمردین ملی جوڑا ساکو کے آئی سیاون اللہ صاحب نحال صاحب زکی حسین جیسوان صاحب سریش پانڈے شکل صاحب کے علاوہ دیگر مہمان بھی موجود تھے واضح رہے کہ ہندوستان کی آواز کی جانب سے اب تک دس ہزار طلبہ اور طالبات کے درمیان ایوانٹ کی تقسیم کی جا چکے ہیں انہیں موڈ موٹیویٹ بھی کیا گیا ہے اس پرگرام کی سب سے اہم خوبی یہ رہی کہ ہاں ان طالبیوں کو نوکری دینے کا اعلان کیا گیا جو ایڈوانس ایکسل جانتے ہیں یہاں ایڈوانس ایکسل جاننے والوں کو پرائیویٹ نوکری فرام کی جاتی ہے جہاں وہ چودہ سے پندرہ ہزار روپے کی مہانہ آمدنی کر سکتے ہیں مارگ میں ایکسپرٹ ہونے پر انہیں آٹھارہ ہزار روپے تک کی سیلیری مل سکتی ہے ہندوستان کی آواز نے خاص کر محمد وکین صاحب نے ایک بڑا بیرہ اٹھا رکھا ہے اور پڑھے لکھے بیروزگار نوجوانوں کو روزگار فرام کرنے کا فیصلہ کیا ہے جلدی سو نوجوانوں کا انٹوویل لے کر انہیں نوکری فرام کی جائے گے اس بارے میں مزید جانکاری کے لیے محمد وکین صاحب سے راپتہ کر سکتے ہیں ان کا نمبر ہے 8282 966627 8282 966627 آئیے اس سلسلے میں اس پرگرام کے سلسلے میں کچھ لوگ کی ماتیں بھی سنتے ہیں اور کچھ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں ہندوستان کی آواز حق کی آواز ستی کی آواز ہم اپنی جان کے دسمن کو بھی اپنی جان کہتے ہیں ہم اپنی جان کے دسمن کو بھی اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی جو آنکھ میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں دو ہزار سولہ سے ہم لوگ قابل ہندوستانی آوارڈ ارجنائز بائی ہندوستان کی آواز ہم لوگ کر رہے ہیں دس ہزار سے زیادہ اسٹوڈینٹ کو طلبہ و طالبات کو ہندی میڈیوم اسٹوڈینٹ بنگلہ میڈیوم اسٹوڈینٹ اردو میڈیوم اسٹوڈینٹ اوریا میڈیوم اسٹوڈینٹ تمام سٹوئنٹ کو ہم لوگوں نے موٹیویٹ کیا ہے ان کو سممان دیا ہے اکورڈنگ ٹو آرٹیکل ٹوائنٹین 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 جس میں ہم تمام بھارتیوں کو تمام لوگوں کو irrespective of caste creed sex race religion language and place of birth and language تمام لوگوں کو ادھیکار دیا گیا ہے بنیادی ادھیکار ہیں Education Act 2019 2009 2009 میں Education Act ہے کہ بھارت کے ہر بچے کو ان کا fundamental rights ہے کہ ان کو پڑھنا ہے اسی لیے پورا فری آف کاؤسٹ ہے میں یہ آپ نے دیکھا بینر میں inspiration from West Bengal Chief Minister Honorable Mamta Banerjee ان سے inspire ہو کے ہی ہم لوگ کام کر رہے ہیں West Bengal کی Chief Minister کو many many thanks کہ ان کے motivation سے ہم لوگ 10,000 بچوں کو West Bengal میں کابل ہندوستانی award 2022 میں آج ہم لوگ یہ organize کیے ہیں اور جتنے ہمارے دیکھنے والے ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے request کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ guardian ہیں کچھ میڈیا کے لوگ ہیں جو ہماری سہیتہ کرنا چاہتے ہیں جو بچوں کو ڈاکٹر بننے دیکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر انجینئر آئی ایس آئی پی ایس جج یا اسکول کا headmaster and principal آپ ہماری سہیتہ کریے ہندوستان کی آواز حق کی آواز ستی کی آواز کی سہیتہ کریے بی جی پی گورنمنٹ کو بی جی پی کے تمام دلال لوگ کو جو سینٹرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں پورے ہندوستان کو برواد کر رہے ہیں بیہار اوڈیسہ چھتیس گھڑ جھارکن سکندر آباد میں آگ آگ جل رہی ہے لوگ کو جلائے جا رہا ہے باغی میں آگ لگ رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیوں بھارت برواد ہو رہا ہے میں دوہزار چوبیس میں تمام ایک سو پیتیس کروڑ لوگوں کو میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ دوہزار چوبیس میں آپ یہ نفرت تشدد والے سرکار کو آپ الویدہ کریں تب ہمارا ہم اپنا سپنا دیکھ پائیں گے جو پچھترمہ آزادی کا سپنا تھا اور یہ میں امید کر رہا ہوں I do believe and I do hope کہ جب بھارت اپنا آزادی کا سو سال منائے گا تب ہم لوگ دیکھ پائیں کہ ہمارے بچے جب آج پڑھیں گے لکھیں گے بیس سال بائیس سال محنت کریں گے تب آپ لوگ دیکھے گا میڈیا کے لوگ پریزنٹ رہیں گے کچھ میڈے کے آنے والے دن میں ہمارے بچے رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ جب بچے پڑھیں گے تو آزادی کا سوہ سال میں ہم لوگ اپنے بچوں کو دیکھیں گے جو ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں ماتما گاندی جوان لال نیرو مولانا ابول کلام آزاد مادر ٹریزا یہ تمام سولہ لوگوں کو ہم لوگوں نے آئیڈیل بنایا ہے تب ہم سو سال میں دیکھ پائیں کہ ہمارے بچے آئیس بن دے ہمارے بچے آئیپیس بن دے ہمارے بچے جج بن دے ہمارے بچے ایڈوکیٹ بن دے ہمارے بچے ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ آف انڈیا میں بھی جج بن سکتے ہیں کہ یہ جو تشدد کا محول چل رہا ہے جو پوری دنیا میں آگزنی بھارت میں آگزنی کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو ہم لوگ دور کرنا ہوگا دو آجار چوبیس میں اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کر کے ایک ایسا سرکار کو لائیں جو حق کی بات کرتے ہو جو فنڈمنٹل رائٹ کی بات کرتے ہو جو کانسٹوشن آف انڈیا کی بات کرتے ہو بھارت کانسٹوشن آف انڈیا سے بھارت چلے گا نفرت سے بھارت نہیں چلے گا محبت سے بھارت چلے نوکری ہے کچھ سرکار چاہ رہے ہیں کہ اس کو نوکری نہیں دینا اور اس برباد کرنا لیکن نوکری ہے نا امید ہونا نہیں چاہیے نوجوانوں کو بچوں کو بہت طرح سے پروفیتنل کورس ہے جو پروفیتنل کورس میں اگر ہمارے بچی جائیں گے جیسے کہ ایک بچی کو ہم نے پوچھا کہ کیا پاس کی ہو بھلے کلاس آرٹس لے کے پاس کیا ہے اور میں ٹیچر بنے چاہتا ہوں ٹیچر بنے کیا کرنے ہوگا بھلے پتہ نہیں سر تو ان کو ڈیلیٹ کرنے ہوگا پرائیمی ٹیچر کے لیے ہائی سٹڈی کے لیے ہائی سیکنڈری کے لیے بیئیٹ کرنا پڑے گا تو یہ چیز کا انفارمیشن جو کونسیلی ہو رہا ہے یہ انفارمیشن بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کو میں نے یہی بات کہا کہ ان کا ایک ڈاٹا بینک بنائے ان کو انفارمیشن دے ہم لوگ کے پاس بھی انفارمیشن آرہی بہت طرح کا کہاں کہاں کیا نوکری ہے کنٹینی نوکری نکل لی لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے یہ انفارمیشن کی ضرور کمی ہے اگر ہم تھوڑا تھا مدد کر دیں انفارمیشن کے طور پتہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس مقام تک جا سکتے ہیں جہاں ہم لوگ سوچ رہے ہیں ہم لوگ چلا رہے ہیں لوگوں کو ترمیت بھی دے رہے ہیں بلکل ہم لوگ لازٹیئر پانچ بچے ہمارے آڈیٹ ایک آنڈ میں ہیں ایک گروپ میں پاس کئے پانچ بچے ہمارے کوچنگ سینٹر میں اور ہم یہ چاہ رہے کہ پورے بنگال میں اس کا ساکھ کھولیں اور لوگوں کو دے کم خرچ پر نو لاز نو پروفٹ پر تاکہ قریب بچے بھی ہر جات کے ہر ضرب کے بچے آ سکیں یہی مقصد ہے یہ بچے کے لئے ہم نے پیغام یہ دیا ہے کہ ایک ڈاٹا پینک بنائی ہے ہم اس میں ایجوکیشن کا اسکولرشپ کا وہ تمام انفارمیشن شیئر کریں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہاں کیا اقدام دینا باقی اور کانسیلنگ کی ضرورت ہوگی تو ہم لوگ ہیلپ کریں گے کوچنگ کے لئے میں نے کہا کہ اگر یہاں تیار ہوتے ہیں ہم لوگ ہاتھ بڑھائیں گے اپنا فیکلٹی یہاں علاقے دیں گے کوچنگ کرنے کے لئے ترکار سرکار نے مہنیٹی میں ہرچ کومیٹی میں نے بھی کہا ہرچ کومیٹی پھر ہی ریسیڈنسیل کوچنگ چالو کیے ڈبلو پیسز کا اردو اکیڈیمی قریب قریب چھے جگہ ڈبلو پیسز کوچنگ چالو کر رہی ہے آسنسول اطلاق پور کلکتہ مڈیابون ہاوڑا اپس ہے آسنسول ہیڈ اپس ہے کلکڑا ہے اسی لئے نئے اپس کرنے جا رہے ہیں ہمارے اوکل بھائی کو آگر پورا اتھریٹی دے دی ہیں کچھ بچے بچیاں لوگ یہاں پر کام کریں گے آئینی کے ترسے سب جگہ آل انڈیا کام چلتے ہیں ہم لوگ کو کام اس طرح ہے پورا سوٹ ایر سے لے کہ ہر کمپوٹر کا جتنے کام ہے کام دیا جائے گا اسی حساب سے ہم لوگ کو کام لیا جاتا ہے اور کام کے آگے کچھ جتنے سمان ہے جماعت دینا پڑتا ہے اس کے بعد سب سماؤت ہو جاتا ہے اس کے بعد اوکل بھائی سے بیٹھ کے گئے سماؤت کیجئے بس آل انڈیا آل انڈیا ہمارے بھیجلنس دیکھ سکتے ہیں آل انڈیا جب کہیں بھی اپنے گھر سکتے ہیں کلکٹا بمبی دلی کلکٹا جاپا ہریانا کہیں سب بھیجلنس دیپارٹمنٹ میں ہاں سب بھیجلنس ہے ہاں پریبیٹ ایجنسی اے آسانسول بیسی کولیج مادر آفیس آسانسول نہیں دیکھئے کچھ ایسے ہیں جہاں ہمارے آسانسول میں کچھ دو دن تین دن رہنا پڑے انٹیوو لے پڑے گا ان کے بعد دیکھیں گے جیسا پریبیش ہے کلکٹا میں کچھ کمپورٹ جاننا چاہیے ہم تو بہت بچے ہیں پڑے لکھی آتے یہ کر دیتے کمپورٹ جب بیٹھاتے تو نہیں سکتے کچھ اسی حساب سے کم دیا جائے گا بس سوریس پانڈے اتنا دور آئے دھنواد کیجے گا ہم تو جانتے نہیں ہیں نہ کسی کو چیندتے کچھ ہمارے اوکیل بھائی کو ہیں ان کو دھنواد یہ جن کے پریبار فیملی سبھی جیت رہے گے ان کے ثروت سے ہزاروں ہزاروں عدمی کا کام کلکٹا میں لگے بلچی بچے کو باسمیت